میں آپ سے کرنا چاہوں گا اب اتنے کیسز آپ نے عمران خان صاحب پر بنا لی ہیں اب تو انہوں نے آج یہ بھی کہہ دیا ہے کہ صرف ایک کیس ہی رہ گیا مجھ پر بننے والا اور وہ یہ کہ میں چائے میں روٹی ڈبو کے کیوں کھاتا ہوں تو آپ یہ بتائیے اتنے کیسز اور پھر عدالت سے ان کا ریلیف بھی ان کو مل رہا ہے سیاسی میدان میں کیوں نہیں مقابلہ کر لیتے آپ لوگ عدالتوں سے کیوں امید ہے آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں میں پہلے شروع کروں گی کہ دیکھیں بہت اتراز تھا کہ رات کو تین اپریل کی رات کو کوٹ لگی اور انہوں نے فیصلہ کیا اور انہوں نے ناجائز طریقے سے اور کس لیے کیوں کھولا تو اب مجھے بتائیں اب عمران نیازی صاحب کیا کہتے ہیں کہ اتوار کو سپیشلی کوٹس کھلے اور انہیں ریلیف ملی اول دو آپ نے خود اپنے انٹرو میں کہا کہ انہوں نے غیر مشروع معافی بھی نہیں مانگی انہوں نے افسوس کا انہوں نے کہا اگر میں نے ریڈ لائن کروس کی ہے تو دیکھیں کوٹس کا کام ہے کہ وہ دیکھتی ہیں جانچ پڑھتال کرتی ہیں اور جو مناسب اور صحیح فیصلہ ہوتا ہے اس کا فیصلہ کرتی ہیں تو مطلب سیاسی میدان میں اب دیکھیں نیازی صاحب کہ اگر آپ ان کی جب سے ان کو اقتدار سے علاق کیا گیا ہے اور وہ جو کہ آئینی طور پر علاق کیا ہے اس میں آپ مجھے بتا دیں کیا بات غیر آئینی ہوئی ہے جو ان کو اقتدار سے علیدہ کیا گیا ہے ان کے اپنے جو اتحادی تھے وہ اب ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا چاہتے تھے اور ان کی وجہ سے ان کی حکومت گئی لیکن ان سے یہ صدمہ میرہ حد برداشت نہیں ہو رہی اور وہ حواس بھاکتا ہو کر کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ کہتے ہیں جس کی وجہ سے ان پر ہم نے کیسز نہیں بنائے ابھی بھی جو ان کے وارنٹس جاری ہوئے تھے اسے حکومت کا کوئی لینا دینا نہیں تھا عمران صاحب آپ کو پتا ہے وہ میجسٹریٹ کی عدالت میں کیونکہ انہوں نے اپنی زمانت نہیں کروائی تھی جو کہ پہلے ہائی کورٹ میں تھی ادھر سے کرائی لیکن جب وہ خیر واپس پر آئے لیکن شایشتہ صاحبہ حکومت کی خواہش تو اس کا ہمارے سے کوئی لینا دینا نہیں تھے بے فست ہی خواہش ہے کہ عمران صاحب کو گرفتار کیا جائے صبح ایک بیان آتا ہے بلکل نہیں دیکھیں نہیں نہیں وہ انہوں نے پیش ہونا تھا وہ نہیں ہوئے جب میجسٹریٹ کے سامنے تو انہوں نے وارنٹس ایشو کر دیئے دیکھیں یہ تھوڑی سی زیادتی ہوگی اگر ہم نے گرفتار کرنا ہوتا تو ان کے بہت سے بیانات آئے بہت سے چیزیں آئیں ابھی بھی سامنے ہیں اگر گرفتاری کرنی ہوتی تو کر لی ہوتی لیکن ہم بلا وجہ گرفتار نہیں کریں گے ہم قانون سے نہیں کھیلیں گے ہم کسی چیز سے بھی نہیں کھیلیں گے یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے جو کام جس کا ہے وہ کرنا ہے اگر وہ خدا نہ خاصتہ کہیں کو قانون اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں کہیں کچھ کرتے ہیں تو پھر قانون حرکت میں آئے گا حکومت کی طرف سے لیکن ادوائز تو عمران صاحب اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے ان کی انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں اگر کوٹ ان کو بری کرتے ہیں سو بسم اللہ وہ کریں لیکن ہم تو اپنا کام کریں اور یہ غلط بات ہے ہم نے تو ابھی زمنی الیکشنز میں ان کا سیاسی میدان میں مقابلہ کیا لیکن دیکھیں اس کی شرط ہے کہ سب کو لیول پلینگ فیلڈ ملے آپ نے میاں نواز شریف کو مریم بی بی کو کتنے لوگوں کو آپ نے نکالنے کی کتنی کوشش کی ہے اچھا ہوتا کہ ان کو بھی میدان میں رہنے دیتے اور میدان سیاسی میدان میں کیونکہ سیاست دانوں کو خوبصورتی لی اس میں ہے کہ آپ دوسرے کا سیاسی میدان میں مقابلہ کریں تو یہ تو کبھی بھی ہماری خواہش نہیں ہوگی کیونکہ وہی والی بات کہ جنگل میں مور ناچا تو اس کا کیا فائدہ ہوگا ہم ان کا سیاسی میدان میں مقابلہ کریں گے ہمیں کوئی گھبرہت نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں ہے میری بہن سامنے بیٹھی ہیں ان کا مطلب اترام بھی ہے عزت بھی ہے یہ بتا دیں کہ سیاست دان کبھی میدان سے بھاگتا ہے آپ مجھے بتائیں کبھی بھی نہیں وہ سیاست دی میدان میں ہی رہتا ہے اور انشاءاللہ آپ نے جو کہا کہ ریلیف مریم کو ملی ریلیف مونیس الہی کو ملی آئیم گلیڈ کہ یہ فائنلی کیسز کوٹس میں آئیں مریم بی بی کا کیس سات سال سے چل رہے آپ نے ان کا جو بیسک ان کا ہیومن رائٹ تھا رائٹ ٹو موومنٹ اس کو کٹیل کیا آپ نے ان کا پاسپورٹ ضبط کیا آپ نے جس کیس میں ان کو کیا وہ کوٹ پوچھتی رہی جج پوچھتے رہے کہ سات سال سے یہ کیس چل رہے آپ نے اس کے نیپ سے کہ آپ ان کے شواہد دیں ان کے بارے میں کوئی ٹھوس ہمیں ثبوت دیں لیکن جب بکلا وہ ان کے جو ہیں لیکن شایستہ صاحبہ یہی اسلامباد ہائی کوٹ ہے جس میں مریم نواز کو رحمت ملا ان کو بری کر دیا گیا لیکن پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو یہ فیصلہ تو پسند نہیں آیا لیکن آج کے فیصلے پہ وہ یہی ضرور کہہ رہے ہیں کہ اسلامباد ہائی کوٹ ہمیشہ زبردست فیصلہ کرتے ہیں ہاں ان کو دیکھیں میری بات سنیں ان کو جہاں جہاں خود کو ریلیف ملے گی وہ فیصلے زبردست ہوں گے جہاں ان کے حسب منشا فیصلے نہیں آئیں گے وہ تہس نہس کر دیں گے آپ دیکھیں یہ وہی الیکشن کمیشن تھا جس کی وہ تعریفیں کرتے تھکتے نہیں تھے اور جب دسکا کے بعد وہ ایکسپوز ہوئے اور ڈیفرنٹ کیسز میں وہ ایکسپوز ہوئے تو وہی الیکشن کمیشن وہی الیکشن کمیشنر ان کو برا لگنے لگا وہی کورٹس وہی ججز ان کو برے لگنے لگے وہی جو سیشن وہ جو میجسٹریٹ تھی زیبہ صاحبہ ان کو انہوں نے کہا میں نمٹ لوں گا مطلب دیکھیں اگر میں نے آپ کو کہا ہے کہ وہ ان کی نیچر جی وہ وہ کچھ عجیب بکلاہٹ کا شکار ہے ان کو نہیں پتا وہ کیا بولتے کیا کہتے ہیں شاید صاحبہ میں آگے بڑھوں گا یوڈان لینا پڑتا ہے تو اس لیے آپ کا پوائنٹ آگیا